بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزونادین آج میں نے ٹویٹر کھولا یوٹیوب کھولا جس پر دو چیزیں بڑی ٹرنڈ کر رہی تھیں کہ مفتی حنیف قریشی صاحب کا مناظرہ تیعہ تھا کیونکہ پچھلے نومبر کے مہینے سے جس وقت وہ ایک راولپنڈی کے سوری جہلم کے مرزا جہلمی کا ذکر کریں تو ان کے ساتھ مفتی حنیف قریشی کا نام آتا ہے حالانکہ مفتی حنیف قریشی صاحب کی ڈیٹیرہ بھی میں آپ کے ساتھ مزید شیئر کرتا ہوں کہ آج انہوں نے رات کو ایک ویڈیو پبلش کی تھی اور جس ویڈیو میں وہ نکتہ اطراز اٹھا رہے ہیں کہ ان کو ادرالہ سرات مستقین پاکستان یعنی کہ ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی صاحب کے جتنے شگرد ہیں یا ان کے مرہوم بھئی مفتی عابد جلالی رحمت اللہ تعالی اللہ کے جتنے شگرد ہیں وہ ان کو دابت مناظرہ دے رہے ہیں بلکہ انہیں دی ہوئی تھی اور انہوں نے بقاعدہ طور پر ان کے استقبالیے کا اور مناظرے کی تیاری کر رکھی تھی اور ان میں بہت ساری تعداد جو ہے مفتیان اکرام کی ہے جو کہ ڈاکٹر صاحب کے شگرد ہیں یا ان کے مرہوم بھئی مفتی عابد جلالی رحمت اللہ تعالی اللہ کے کوئی شگرد ہیں چاند ایک لوگ ہیں جنہوں نے یہ تیاری کی تھی اور اس حوالے سے کہ جمع گفیر نہیں تھا ان کے پاس ڈاکٹر صاحب پر شگردوں گا کہ جنہوں نے اس میں فیڈ بیک کیا ہو انیف قریشی صاحب نے یہاں پر رہے فرار اختیار کرتے ہوئے بالکل آپ نے موقف کو بالکلٹ کر دیا رات کو ہی کہ مجھے خبر ملی ہے کہ مجھے وہ لڑکے چیلنج کر رہے ہیں اور اپنی گفتگو کے دوران ہی مفتی صاحب آپ نے کچھ ذاتی اترازات کے خود پر ہی اتراز کرتے ہوئے نظر آئے مفتی صاحب نے وہاں پر ایک جملہ کہا تھا کہ یہ دو دو سال پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس سند نہیں ہے مفتی صاحب میں یہاں پر رہا گزار ہوں اگر آپ سچے ہیں اگر آپ واقعتاً بچوں کے ساتھ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے یعنی آپ کہتے ہیں یہ لوگ بچے ہیں یہ ان کے شگرد ہیں اور آپ ڈاکٹر صاحب سے ہی مناظرہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے صحت یاب ہونے کا منتظر بھی رہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب صحت یاب ہوں گے تو میں ان کے ساتھ مناظرہ کروں گا آپ کو چاہیے تھا کہ جس طرح جس طرح ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مفتیان اکرام کی ایک فوج ہے ہمارے پاس کسی تعداد میں علماء اکرام موجود ہیں جو کہ جنیا ہیں ڈاکٹر محمد شرف عادر جلالی صاحب سے وہ آپ سے مناظرہ کریں کہ تو آپ کو بھی چاہیے تھا آپ کو جب دعویٰ ہے کہ میں مفتی ہوں حالانکہ وہ بچے بھی بہت زیادہ غلطی کر گئے ان کو بار بار آپ کو پکار رہے تھے مفتی صاحب کے ہم مرادرے کے لیے تیار ہیں مفتی صاحب کو ہم استقبالیاں دینے والے ہیں مفتی صاحب کے استقبال کے لیے ہم موجود ہیں ان کے لیے فول اور پتنیوں کا انتظام کیا گیا ہے جبکہ لاہور ہی کے ایک فاضل جامعہ نائمیہ مفتی ڈاکٹر مختار علی حیدری دامت برکاتم علیہ نوجوان ہیں بار بار آپ کو مرادرے کا چینلنج کرتے رہے ہیں اور ان کے پاس اپنی حسنات بھی موجود ہیں اور وہ ایوٹم دکھانے کے لیے بھی موجود ہیں ابھی مفتی صاحب مفتی آشرا آبد ان کا مفتی حنیف قریشی صاحب کا ایک کلپ اور بھی ہے جو وہ اپنے چینل سے وائرل کر رہے ہیں اور کسی یوٹیوبر کو شاہ زیب نامی شخص کو انٹرویو دے رہے ہیں ایک لڑکے کو اور اس کو کہہ کافی اپنے موقف بھی اب بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کہ ان کا موقف چند روز قبل یا چند ماہ قبل نہیں تھا آج وہ موقف اپناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے بھی بہت سائی ریزن ہے کہ ان کو کافی عرصہ سے پروگرام نہیں مل رہے تھے ان کی جو ایک آؤڈ ڈور انکمنگ انکم تھی وہ بھی بند تھی اور ان کی آؤڈ گوئنگ بھی کافی عرصے سے راورپنڈی سے باہر بند تھی کراچی کے کچھ لوگ نیم رافضی قسم کی ان کو بلاتے رہے ہیں یہ خیر ایک الگ بات ہے اب حنیف قریشی صاحب وہاں پر کچھ موقف دے رہے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی ایسا والے سے وہ حوالہ جات بھی دے رہے ہیں اور معذر کے ساتھ وہاں پر جو حوالہ جات مفتی صاحب استعمال کر رہے ہیں وہ ایک عام فہم مسلمان کو بھی آتا ہے وہ دعات اسلامی کے بچے بچے کو آتا ہے جو میری مراد فتاوہ رزویہ شریف اور بھارش شریف شریف ہے کیونکہ ہر بندہ اردو میں ہے اور ہر صحیح و لقیدہ ہر تیسرا بندہ اس کا مطالعہ کرتا ہے عقائد کا بھی وہاں پر تذکرہ ہے وہاں پر نماز روجہ کے اور دیگر معاملات زندگی کے مسائل اس میں موجود ہیں جو کہ ایک عام مسلمان کے لیے عقائد کے حوالے سے یا دیگر معاملات کے حوالے سے کافی و شافی کتاب ہے لیکن مفتیان اکرام کے لیے یہ کوئی یا بڑے علماء اکرام کے لیے یہ اس کو بطور دلیل وہ استعمال نہیں کر سکتے اگر ان کو دلیل بطور دلیل ہی کوئی مواد استعمال کرنا ہوگا تو وہ فتاوہ رزویہ سے لیں گے رد المختار سے رہیں گے در مختار سے لیں گے فتاوہ علمگری سے لیں گے یا پھر مکتوبہ شریف اس قسم کی یا اس سے قبل جو قدیم کتب ہیں یا قدیم حوالہ جات ہیں بخاری شریف ہیں مصنف درزاک ہیں اس طرح کی بہت ساری کتب ہیں جن سے وہ حوالہ جات پیش کریں گے اب یہی ڈاکٹر مختار علی حیدری صاحب جو کہتے ہیں کہ بلکہ ہیں وہ فاضل جامعہ نائمیہ اور ان کے پاس تخصیص کی سند بھی مجود ہے وہ پی ایش ڈی بھی مکمل کر چکے ہیں اور وہ واضح بار بار کہتے ہیں کہ مجھے میرے نام کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر لکھو وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اپنی حسنات موجود ہیں جبکہ مفتی صاحب یہ الزام لگاتے ہوئے نظر آئے آج کے یہ دو دو سال پڑے ہوئے ہیں مولانا ہیں میں ان کے ساتھ کیا مناظرہ کروں نہ تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مناظرہ کروں گا تو مفتی صاحب شازیب کو انٹرویو دے رہے تھے اس میں یہ دعوے کر رہے ہیں کہ یہ دو دو سال پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس تنظیم المدارس کی سند نہیں ہے تو مفتی صاحب آپ کے پاس اگر سند ہے آپ کو چاہیے تھا کہ اس کی پی ڈی اے فائل کا یا تو آپ لنک آئیڈ کرتے یا پھر اس کا سیریل نمبر ٹائٹل نمبر وغیرہ یہ تمام چیزیں آپ کو چاہیے تھا کہ یہ دیکھیں میرے پاس مجود ہے مواد میں یہ ہوں اور دوسری بات رہی آپ کے صحیح اور عقیدہ ہونے کی یا آپ کہتے ہیں کہ آلہ حضر فاضر بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کا مواد آپ کا نکتہ نظر ڈاکٹر صاحب اس کے قائل ہیں دارہ سرات مستقیم والے قائل ہیں جماعت اہل سنت بریلوی مقتبہ فکر کے لوگ تمام لوگ قائل ہیں چلیں یہ لڑکے یا یہ مفتیان اکرام جن کا تعلق دارہ سرات مستقیم سے ہے اگر یہ نئے ہیں تو چاہیے تھا میں جہاں پر ان کی وقالت نہیں کر رہا ہوں حقائق کو دیکھ کر بات کر رہا ہوں اور حقائق کو دیکھ کر ہر بندہ جو ہے وہ اسے فارق کرے گا کہ حقائق پر بات کرنی چاہیے آپ کو لاہور ہی کی ایک قدیم اور پرانی شخصیت اور جن کے سنی ہونے میں شک نہیں ہے جن کے عقیدہ اہل سنت ہونے میں شک نہیں ہے جو کہ مولانا شاہ منرانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھی ہیں اور عمر میں اور تجربے میں زیاد سے زیادہ ہیں ان کا سیاسی تجربہ بھی ہے جو کہ ان کا علمی تجربہ بھی ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا مفتی صاحب آپ کے مطلق جب آپ مرزا جیلمی سے مناظرہ کرنے کے لئے تشریف لے گئے تھے وہاں پر انہوں نے کہا تھا یہ مرزا جیلمی ہو یا پنڈی کا نیف کریشی یہ دونوں رافضی پروڈکٹس ہیں اور یہ رافضی پروڈکٹس کسی سازش کے تحت سامنے آئی ہیں اور دونوں نے ایک دوسرے کی پرموشن کے لئے یہ ایک سازش کی رچائی ہے اس حوالے سے آپ کو جواب دینا چاہیے تھا آپ کو چلیں آپ کو ان سے مناظرہ مجود اپنا منظور نہیں ہے تو آپ کو چاہیے تھا کہ علامہ کاری زوار بہادر صاحب سے آپ مناظرے کا چیلنج کر دیتے آپ ان کو بات چیز کرنے کا کہتے کیونکہ یہاں پر آپ کی گگی بند ہونے والی تھی اور آپ اس طرح کے فتنے نہ پھلائیں اگر وہ بچے آپ کو مناظرے کا کہہ رہے ہیں آپ کے بقول وہ بچے ہیں میرے بقول میں تو ان کی رسپٹ کرتا ہوں کوئی بھی مفتیان اکرام ہے انہوں نے ساری دنیا داری چھوڑ کر دین کو پڑھا ہے دین کی تقسیز کا کام کیا ہے اس پر ریسرچ کی ہے میں ان کو بچے نہیں کہتا آپ کے طریقے آپ سمجھتے ہیں وہ بچے ہیں چلیں ان کو بچوں کو چھوڑیں آپ بڑوں سے مناظرہ کر لیں کیونکہ کاری زوار بہادر صاحب جو ہیں ماتیال سنت کی ایک سینئر کیادر کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے عمر کے حساب سے اور پوائنٹ آفیو کے حساب سے میں نے دیکھا ہے کہ بڑے سٹرونگ پکے اور سچے اور پکے تھکے سننے ہیں حالانکہ یہ جملہ کسی اور نے کسی اور کے لیے بولا تھا وہ بھی شخصیت کچھ ان کی ذات پر متنازع ہے ایک مشہور انکر پرسن ہے چلیں ان کا ذکر میں چھوڑ دیتا ہوں لیکن آپ کو چاہیے تھا کہ کاری زوار بہادر صاحب کو آپ ملاظرے کا چیلنج کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے چھپ کر آپ کے بار نہیں کیا انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پلیٹ فارم ٹویٹر پر اپنا ٹویٹ کیا ان کا ٹویٹ آج بھی موجود ہے وہ کوئی درنے والی شخصیت نہیں ہے بھاگنے والی شخصیت نہیں ہے وہ برملا جہاں بھی جاتے ہیں اپنا موقف ایک ہی رکھتے ہیں قیدوبند کی صوبتیں برداشت کرنی پڑیں ان کو جو بھی معاملات فیس کرنے پڑیں ان کے پروگرام محدود کر دی جائیں پھر بھی وہ اپنے موقف سے ہٹنے والی شخصیت نہیں ہے آپ کو چاہیے تھا ان کا چیلنج قبول کرتے یا ان کو وہاں پر ریپلائی کرتے اگر آپ ریپلائی کرتے تو دلائل کے ساتھ کرتے اور اگر آپ ادارہ سرات مستقیم میں پاکستان میں نہیں بھی آنا چاہتے تو آپ وہاں پر مناطرہ نہیں بھی کرنا چاہتے آپ کسی وجہ سے خائف ہیں سمجھتے ہیں کہ کیونکہ آپ کے کرتوت ایسے ہیں آپ کو سکیورٹی پرابلم بھی ہو سکتی ہیں ادارہ سرات مستقیم کے طلابات جو ہیں وہ پرعمل لوگ ہیں وہ تو شاید آپ کو کچھ نہ کہیں ان کا معاملہ علمی ہے نظریاتی ہے وہ تو آپ کو کچھ نہیں کریں گے لیکن جس طرح کی آپ نے کرتوت گول رکھے سابقہ گدشتہ دو سال سے یہ اس حوالے سے آپ کے لئے کوئی پرابلم ہو سکتی ہے اگر آپ کو ان کا مسئلہ ہے تو آپ کو چاہیے کہ آن لین مناظرہ کریں یہ گدڑ بھبکیاں یہ یہاں چھپنا وہاں چھپنا یہ چھوڑیں وہاں پر جو مفتی عنیف قریشی صاحب گئے تھے مرزا جیلمی کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لئے ان کو پتا تھا کیونکہ مرزا جیلمی بار بار کہتا ہے بھئی میں مناظرہ نہیں کروں گا جن شخصیات کے نام لیتا ہے ان کو پتا ہے وہ بھی مناظرہ کے لئے نہیں آئیں گی درویش صفت لوگ ہیں وہ مناظرہ کے لئے نہیں آئیں گے میری مراد مفتی منیبور احمان صاحب سے ہے وہ اکثر ان کا نام لیا کرتے ہیں ڈاکٹر مفتی اشرف حاصل جلالی صاحب کا نام نہیں لیتا اور آپ کو ڈاکٹر صاحب بھی آپ سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتے ہیں مرزا جیلمی بھی آپ سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتا اس کی بھی کچھ وجوہ ہاتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب اکثر اوقات اپنی تقاریر میں جب بھی آپ کا تذکرہ ملتا ہے تو آپ کو وہ علمی لحاظ سے پدی کہتے ہیں پدی تو جو بڑے شخصیات قدوالی شخصیات ہوتی ہیں وہ پدیوں سے مناظرہ نہیں کرتی ہیں میرے خیال سے یہ کافی طویل ہوگی ہے میری ویڈیو اور میری کوئی نیف صاحب سے ذاتی دشمنی نہیں ہے ہاں میرا عقائد کے حوالے سے نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے وہ ہے اور برملا وہ اس کا اظہار کر رہا ہوں اور نہ میں وکیل ہوں ادارت سیزات مستقیم کی طرف سے بحثیت ہے صحیح اور عقیدہ سنی اور مسلمان ہونے کے ناتے میرے دل نے چاہا کہ میں اس پر انیلسز کروں اور پبلیکلی حالات کو عوام کے سامنے رکھوں اب فیصلہ آپ کا ہے یا حنیف کریشی صاحب کا ہے کہ وہ اس زیمن میں کیا فیصلہ صادر فرماتے ہیں عوام اس حوالے سے کیا سا فیصلہ صادر فرماتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ